ہم نے کبھی اپنے باپ کو سنت کے علاوہ کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ترسٹوہ سال آیا کہنے لگے میں جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہیں آپ ابو جی کہ میرے رسول ترسٹوہ سال میں چلے گئے تو وہ میں بھی ترسٹوہ میں جانا ہے یہ عشق کی بات ہے یہ ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے یہ طبیبوں کی بات نہیں ہے عشق والے سمجھ سکتے ہیں یہ جو پنجاب میں لاکھوں مسلمانوں کی عزت اور شان اور شوقت ہے اس کی بنیادوں میں مولانا حبیب الرحمن ثانی لدیانگی نے اپنا خون ڈالا اپنی ہڈیاں ڈالی تب ہی تو ترسٹوہ سال میں چلے گئے ورنہ تو لوگ نبے نبے سال کے بڑے اتمنان سے بیٹھے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم کرنے والا ہے دروشی پڑھیں تمام ازرحات اللہم صلی علیہ محمد وعلی محمد کما صلی علیہ ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلی محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمد مجید نام سے محمد عربی پر صلی اللہ نام سے محمد عربی پر ہم جان نشاور کر دیں گے گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے اللہ کے پیارے نبی عزت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہِ طفیل ہم لوگ مسلمان ہیں اور اسلام میں ہر دور میں لوگوں نے عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانیہ دیں کسی نے کہا ہے نا کی جنادہ عشق صادق ہے او قد فریاد کردے ہن جنادہ عشقِ صادق ہے او قد فریاد کردے ہن لبانتِ مہرِ خاموشی ہے دلانچی یاد کردے ہن میرے والدِ محترم جو کی میرے والد ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے شعر ہیں بے باگ بے لاگ شخصیت کے مالک اور عشقِ رسول اور اسلام میں پوری طاقت کے ساتھ چلنے کے ساتھ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ اس کے مذہب کی بنیاد پر کہ فلان آدمی میرے مذہب کا نہیں ہے کوئی تفرقہ نہ کرنے والے مسجد کے دروازے تک جو لوگ بھی آئے بینا ان کا رنگ ان کی نسل ان کا مذہب دیکھے ہوئے اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت کی تحفظ کے لئے انسانیت کی فلاہ و بہبوت کے لئے بھیجا ہے اس کام کو لگے رہے ہیں دنیا میں انسان بہت ہوتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ زندگی ایسے گزارتے ہیں ان کے جسم ان کی ہڈیوں اور ان کے خون سے قومیں تعمیر ہوتی ان کے لب و لہجے سے لوگوں میں ایمان زندہ ہوتا ہے جب بڑے بڑے لوگ حکومتوں کے آگے جھک جاتے ہیں وہ اس دور میں حکومتوں سے ٹکرا کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا ہے جب یہ کہنے والے لوگ کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور وہ ڈر جاتے ہیں ایسے دور میں یہ اللہ کے شیر جو ہیں جب گرشتے ہیں تو کفر کے اوپر حیبت تاری ہو جاتے ہیں بہت تقریریں کی زندگی میں میں نے لیکن اپنے باپ جیسی ایک بھی نہیں کیا میں اکثر کہا کرتا تھا ابو جی تھوڑا رکھ کے بولیں تو وہاں لکھ کے لگایا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر موت مقدر ہے تو زندگی بچا نہیں سکتی اور اگر موت مقدر نہیں ہے تو زندگی موت کو گرا کے تمہارے پاس پہنچ جائے گی پچھلے چند سالوں میں جب اچھے اچھے لوگ خاموش ہو گئے بڑے بڑے چین لوگ نے ان کے خلاف خبریں چلائی کہ دیکھو پنجاب کا شاہی امام تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو گفتگو کی ہے فرمایا یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ سچ بولو حق کے اوپر قائم رہو غریب کی مدد کے لیے اگر امیر کی نرازگی لینی ہو تو لو مظلوم کی مدد کے لیے اگر کسی چودری کے ساتھ ٹکرانا ہو تو ٹکراؤ دینِ اسلام کے تحفظ کے لیے ہمیں کہا کرتے تھے کی اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کبھی یہ نہیں سوچنا کی فلان افسر نراز ہو جائے گا فلان حکومت نراز ہو جائے گی کہ جب تک اللہ پہ یقین رکھ کے اپنی قوم کے لیے کھڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرانے والی رات ہم لوگ ساتھ تھے جب ان کا انتقال ہوا بہت دیر کلمہ شریف کا ورد کرتے رہے دروشی پڑتے رہے ہوش آتی تھی تو میری والدہ وہ کہتے تھے وضو کراؤ نماز پڑھ لیں سبق دیا اپنے ساتھیوں کو اپنے بچوں کو اپنے خاندان کے لوگوں کو کہ نماز کے ساتھ طاقت حاصل کرنی ہے پچیس دن پہلے چننے ہی گئے ہم ابو جان کو لے کے وہاں لیور کا آپریشن تھا تو ڈاکٹر جب کرنے لگا تو اس نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا بھی ہوشی کا انجیکشن دیا ہے لیکن آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیا رائے تو آپ کیا تکلیف برداشت کریں گے تو میں جب گیا مجھے کہنے لگے میں ڈاکٹر کو کہا کہ تم اپنا کام کرو میں دروشی پڑھ رہا ہوں موت تو مکرر ہے لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں کہ جن کا نام لے کے لاکھ لوگوں کا کام بن جائے ہیں جو کروڑ پتی لوگوں کے گھری نہ گئے ہوں کبھی اور غریب کی جھوپڑی میں بار بار جاتے ہوں مجھے یاد ہے ابھی پچھلے سال کی بات ہے ابو جانیہ بیٹھے ہوئے تھے کوئی صاحب آئے بنگلور سے یہاں کسی شادی میں آئے تھے بہت رہی ساتھ میں تھے تو ابو سے ملے ملنے کے بعد جب واپس جانے لگے پھر لوٹ کے آئے باپ بیٹا بیٹھ گئے کہلنے کے حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آپ کے بچے آپ کی بی بی ہماری طرف سے عمرے پہ جائیں تو انہوں نے کہا کہ ہم رقم ساری خرچ کریں گے شاید دس لاکھ روپے خرچ ہو خوش ہوئے ایک منٹ کے لیے پھر ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا فرمایا بھائی ان پیسوں سے جا کے کسی گاؤں میں مسجد پہ لاتھوں اب عمرہ پہ کریں گے جب ہمارے پاس خود کے پیسے ہوں کے یہ تمیز سکھائی ہمیں بڑے بڑے آپ لوگوں کو دیکھو ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں میں کسی کی برائی نہیں کر رہا بہت سارے ایسے لوگ جاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں فرماتے تھے تب جاؤں گا جب ہمارے پاس خود کچھ ہوگا لیکن میرے رسول اللہ نے میری ڈیوٹی یہاں لگائی ہے کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو تو میں یہ ڈیوٹی پہلے نبا ہوں گا تاریخ اسلام کے سب سے بڑے مجائز سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کا جب انتقال ہوا حج بیت اللہ کے لئے پیسے نہیں تھے بڑی عزت اور شہرت اس میں نہیں ہے کہ کتنے دفعہ اجاج اور امرہ کر لیا بڑی عزت اور شہرت اس میں ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے رزق حلال کا دھیان رکھا حرام پیسے سے سفر کرنے کا ارادہ نہیں مجھے احساس ہے کہ وہ میرے والد کا نہیں انتقال ہوا پورے پنجاب کے لاکھوں مسلمانوں کے سرپرست کا انتقال ہوا ہے ابھی کی بات ہے دو چار دن پہلے کسی شہر میں کوئی پنگا چھوٹا سا پڑا مسلمانوں کا مجھے کہا جا وہاں جا کے اچھی طرح جو فرقہ پرست ہیں ان کا رگڑا لگا کے آ میں کہا ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک ہو جائیں میں جاتا ہوں اور ایمان اللہ نے ایسا عطا فرمایا دو چار باتیں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ ساری زندگی جسا آدمی نے آپ کی خدمت کی ہے ابھی دو مہینے قبل یہاں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہو مجھے بلائے اتمنان کے ساتھ پنجابیش کیا فرمایا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنے ہاں پیجنا ہے کوئی پیغام بھیجنے ہے رسول اللہ تو میری آنکھوں میں آس ہوا ہے فرمایا میں جا رہا ہوں اور مرنے کے بعد رسول اللہ کی زیارت ہونی ہے کوئی پیغام بھیجنے تو بتاؤں میں جا کے کہتوں گا جو ضرورت ہے تمہاری ساری زندگی کبھی کوئی چودری آ کے اکڑ گیا کوئی بڑے سے بڑا افسر اکڑ گیا اس سے ٹکرا آ گئے کہ نہیں تم غلط کہتے ہو تو ایسی بیبا کی پھر کہی انتقال سے پچیس دن پہلے مجھے بٹھایا ہے فرمایا ہوتا ہے نو پتا میرا حساب نہیں ہونا فرمایا تجھے پتا ہے میرا حساب نہیں ہوگا رونے لگے فرمایا کہا ابو جی کیوں نہیں ہوگا کہ لگے میں دس سال کا تھا میرے باپ نے مجھے ان مسجدوں کو گلوانے کے لئے لگا دیا میں دس سال کی عمر سے اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں اور میرا ہی اب اگر حساب ہوگا تو پھر کیا ہو سکتا ہے فرمایا میں نے ایسے ہی جانا ہے مجھے لگا کہ میرا باپ صرف حکومت میں بڑے بڑے لوگوں سے نہیں ٹکراتا اس کو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اتنی ہے یہ ان فرشتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا جو راستے میں آنے کے منتظر ہیں ابھی فرمایا میں دس سال کا تھا میرے باپ نے کہا کٹ محلے کی مجھد میں عظام دے لوگ پتر ہوا آرتے تھے پھر ڈیوٹی لگا دی کہ صوفیان باقی مسجد میں پانچ وقت نماز پڑھنی ہے کوئی تھا ہی نہیں نماز پڑھنے والا جب جانا لوگوں نے ایٹے پتھر مارنی کہ کم از کم یہ چھوڑ جائے مسجد کو یہ جو پنجاب میں لاکھوں مسلمانوں کی عزت اور شان اور شوقت ہے اس کی بنیادوں میں مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیان بھی نے اپنا خون ڈالا اپنی ہڈیاں ڈالی تب ہی تو ترسٹھ سال میں چلے گئے ورنہ تو لوگ نبے نبے سال کے بڑے اتمنان سے بیٹھے ہیں مجھے ایک صاحب نے پوچھا رات کہ لیکن عمر بہت کم ہے ترسٹھ سال ہی ہے تو میں کہا تو نہیں سمجھو گے یہ عشق کی بات ہے یہ عشق کی بات ہے ہم نے کبھی اپنے باپ کو سنت کے علاوہ کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ترسٹھ سال آیا کہا لگے میں جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہیں آپ ابو جی کہ میرے رسول ترسٹھ سال میں چلے گئے تو ہمیں بھی ترسٹھ میں جانا ہے یہ عشق کی بات ہے یہ ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے یہ عشق والے سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے عشق کیا ہی نہیں ان کو کیا عشق کیا ہوتا ہے اپنے والد محترم کے انتقال کے فوراں بعد تیس سال کی عمر میں ہی ذمہ داری مل گئی لوگ دیکھتے تھے لوگ سمجھتے تھے بہت لمبی عمر کے ہیں لیکن اس طرح اس خوش اسلوبی کے ساتھ اس خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزاری کہ ہمیں بھی سکھایا لاکھوں لوگ آتے ہیں ہزاروں لوگ پیسے لے لے کے کہ حضرت اتنے پیسے لے لو فلاں آپ سر کو بس ایک پھون کرنا ہے کام ہو جائے گا فرمایا حرام کا پیسہ میں اپنی اولاد کے حلق سے نیچے نہیں اتاروں دولت کیا کیا ہے دولت کبھی بھی کمائی جا سکتی ہے عزت نہیں کما سکتے اور عزت بھی کون سی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آجے جس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کیا پورے ملک میں گھوم گئے اکیلا پنجاب نے کوئی صوبہ نہیں چھوڑا جا نہیں کہے تلوار اٹھائی چل بڑے کہ کس لے جا رہے ہیں فرمایا میں چاہتا ہوں یہ کم از کم ان کا ضمیر زندہ رہے ضمیر نہ مردہ ملک کی بات آئی کوئی دن کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس دن پندرہ اگست کو جھنڈہ نہ لہر آیا ہو لیکن ملک میں اگر کسی نے اقلیتوں کے ساتھ گنڈا کرنے کی کوشش کی ہو تو کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ان گنڈوں کا جواب نہ دیا تحریک ختم نبوت میرے پردادہ کے دادا نے شروع کی والد محترم کا دور آیا اتنی تیز چلائی کہ دشمن کہنے لگا کہ موقع مل جائے تو سب سے پہلے انہیں ختم کیا جائے تاکہ اس بندے نے ہماری ساری تحریک تباہ کر دی اور اتنا کچھ کرنے کے بعد ہم لوگ ایک مدت تک اسیری کی زندگی گزارتے رہے جیل میں مسجدیں بنوائیں وہاں سہری افتاری کے پروگرام چلائے ہیں کئی سو مسجدیں خالی کروائیں کئی سو نئی بنوائیں مجھے کہا کرتے تھے بیٹا ہمارا کام پودا لگانا ہے مسجد بناو گاؤں والوں کو دو بس آ جاؤ کبھی یہ نہیں پوچھنے جانا صدر کون ہے سیکٹری کون ہے ہمارا کام پودا لگانا ہے بے انتہا بچوں کو کہ تم پڑھ لو ان پہ رقم خرچ کی مانگنے والے بار بار آتے ہیں اب بھی آتے ہیں اللہ ان کو آتا رکھے کئی لوگ جھوٹ بول کے آتے ہیں فرمایا جو بھی آ رہا ہے جھوٹ بول کے آ رہا ہے سچ بول کے آ رہا ہے قریب میں بیٹھے ہوئے کسی ساتھی نے کہہ دینا کہ حضرت جھوٹ بول رہا ہے فرمایا جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے جو رسول اللہ کی مسجد تک آ گیا ہماری ذمہ داری ہے کہ خالی نہ جائے وہ ہم کون ہوتے ہیں دوسرے کا حساب لینے والے کہ وہ سچ بول رہا ہے میں پورا ملک گھوما ہوں ختم نبوت کی تحریک میں پورا پنجاب گھوما ہوں جاتا تھا تو مستقیم بھائی بیٹھے ہوئے ہم لوگ میں پتہ تھا پیچھے ہمارے ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے جہاں ہر جی اٹھے چل پڑے بس جس سے دل چاہ ٹکر آ گئے خدا کی قسم ایسے ایسے گھنڈوں کو سرنگو کیا کہ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے پس اسی لئے کی پیچھے ہمارا باپ بیٹھا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کی جانے والے واپس نہیں آتے پہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کی اللہ کی مرضی لیکن اگر ہم چاہیں تو وہ ہمارے درمیان زندہ رہیں گے جو پرچم انہوں نے لگایا اگر اس کو ہم زندگی کے آخری ساس تک قائم رکھیں تو وہ ہمارے درمیان ہے غریبوں کی مدد کا جو سلسلہ شروع کیا اگر ہم نے اس کو قائم رکھا تو پھر وہ ہمارے درمیان ہے مسجدوں کی آبادکاری کا سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا اگر ہم اس کو جاری رکھتے ہیں تو پھر وہ ہمارے درمیان ہے تحریک ختم نبوت کو اگر ہم جاری رکھتے ہیں تو پھر وہ ہمارے درمیان ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں کسی قابل تو نہیں بہت گنہگار آدمی ہوں لیکن آپ یقین رکھیں کہ جب تک میں میرے ساتھی ہم لوگ زندہ ہیں تو اس مشن کو انشاءاللہ ختم نہیں ہونے دیں انشاءاللہ اور جب جائیں گے تو اس کو مضبوط ہاتھوں میں دے کے جائیں گے انشاءاللہ جس طرح ہمارے والد نے ایک مضبوط فرنٹ لائن تیار کی کہ کوئی پرواہ نہیں ہے سکھاتے کیسے تھے یہ بھی آپ کو میں ایک مختصر سا قصہ سنا دوں ایک دفعہ بہت بڑا پنگا پڑ گیا تھے مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا میں آیا گھر پہ ابو جی میں کہا ہی مسئلہ حل نہیں ہو رہا کیسے کرنا چاہیے آپ بتائیں دو لفظوں میں پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو دو لفظوں میں کہنے لگے ایسا ہے جو میرے مرنے کے بعد کرنا تھا ویسے کرو مطلب کہ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم نقام واپس آ رہے ہو اور یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم لوگوں سے پوچھتے رہو کہ اپنے مسلمانوں کا تحفظ کیسے کرنا ہے ان مساجد کا تحفظ کیسے کرنا ہے ان غریبوں کے گھر تک کھانا کیسے پہنچانا ہے اگر میں نہیں ہوتا پھر کیسے کرتے تو میں چھپ ہو گیا میں سمجھ گیا کہ اب ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کر کے دکھاؤ کہ جب اگر میں نہیں ہوں تو تب کم میرا کام کیسے چلا ہوگی دور اندیش میں تھے میری بڑی بہن امریکہ میں رہتی ہیں ان کے بچے پڑھ کے یونیورسٹیوں سے فارق ہو رہے ہیں تو اس کو کئی دفعہ فون پہ کہا فرمایا تو بیٹا جب آئے گی میں ملوں گے نہیں تو یہ اس سال بھی پھر تو ابھی جب زیادہ بیمار ہوئے تو ان کا فون روز آتا ہے میری ہمجیرہ کا تو میں نے کہا بھا جی آپ جلدی آئے ہیں آپ سے ابو ملنا چاہتے ہیں تو اس نے سات تاریخ کی سیڈ بک کر آئی سنیے بڑوں کے لفظ کیسے ہوتے ہیں آئی دس تاریخ ہے سات تاریخ کی سیڈ بک کر آئی شکاگو سے دلی کے لئے اور مجھے آٹھ کو اسے لینے جانا تھا تو وہ ساتھ کو جب ائرپورٹ پہنچی تو ائرپورٹ والوں نے کہا کرونا ٹیسٹ کر آئے اس نے کہا ہاں جی کر آئے تو انہوں نے کمپیوٹر میں چیک کیا تو کہ اس میں نہیں آ رہا جس لیبورٹری سے کروا کے آئے اس نے کمپیوٹر میں چڑھانا بھول گیا کہ آپ جا نہیں سکتی واپس جائیں پھر کروائیں پھر سیڈ بک کر آئے واپس گئی بارہ تاریخ کی سیڈ بک کر آئی دس کو انتقال ہو گیا کہ آنا بار بار کی پترہ تو آنا میں ملنا نہیں اور میں جب تو آئے گی میں نہیں ملوں گا اکثر ہمیں سمجھاتے رہتے تھے کہ جب کوئی مانگنے والا آ جائے ڈاٹھنا نہیں اس کو پھر میں وہ اللہ سے مانگنے آ رہا ہے ہمیں تو اللہ نے ویسے ہی بیچ پہ پسا رکھا اسے دے رکھی ہے کہ جا جا کے ان سے لے لو بعض اوقات ہم نہیں ہوتے تھے کہیں سفر پہ چلے گئے کوئی غریب مسلمان آ گیا کوئی کام پڑ گیا تو خود ہی اٹھا کے سیدھا ہی تانے دار کو فون کرتے ہیں بعض افسران پریشان ہو جاتے ہیں پھر شاہی مام صاحب کا آج سیدھا فون آیا کیا بات ہو گئی کتنے غیر مسلم دوستوں کو فون کر کے ان کی خیریت پوچھ نہیں ہے کھانا کھانے بیٹھتے تھے خود بعد میں کھلاتے اپنے ماتہ ہے تو جو ساتھ میں باہر جاتے اس کوٹی والے کی پہلے ان کو کھلا ہو کچھ بہترین پکے تو جتنے غیر مسلم جاننے والے کہ بھی ان کے گھر بجوا دو پہلے ان لوگوں کے لئے دعائیں کرتے رہے جو ان کے لئے بددعائیں کرتے رہے بڑی خواہش تھی مجھے کہا لیے آرم میں آج کرنا ہے تو صرف عمرے پہ ایک دفعہ جا سکے ہوا وہ یوں کہ انگلینڈ جا رہے تھے تو مجھے کہہ لگے عمرہ کرنا ہے میں ہم ڈلی گیا تو پتہ لگا عمرے کا ویزہ نہیں ملتا حج کے دنوں میں امبیسی والوں سے میں ملا وہ کہتے ویزہ نہیں ملے گا تو میرے دادا محترم شاہ سعود اول کے دوست تھے جو سعودی عرب کا بادش ہے جو اب جو بادش ہے اس کے دادا دوست تھے یار تو وہ میں اجازت ہی نہیں دیتے ہو ان دنوں میں جب عام لوگ نہیں جا سکتے تو میرا آجنڈ کہتا تھا نہیں ملے گا تو شام کو ویزہ لگ کے آ گیا اور رات کو بیت اللہ میں پہنچ گئے اللہ کے فضلوں کا تاکہ یہ سیدھے راستے پہ قائم گئے یہ ان کی باتیں آپ کو اس لئے سنا رہا ہوں کہ آج جس مقام پہ ہم بیٹھے ہیں نا جس جاہو جلال اور عزت کے ساتھ پورے مسلمان پنجاب کے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کا سبق بھول جائیں گے تو سب کچھ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا ایک بات سمجھائی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں فرمایا کسی مسلمان کی برائی نہیں کرو ہم بڑے بڑے وزیروں سے ملتے ہیں کتنے گھر اور مخالب بھی ہوں گے اور سیاستدان بھی مسلمان ہوں گے میں اپنے بھائی کی برائی نہیں کرنا کسی کے پاتھ جا کے کمیشنر کو یہ نہیں کہنا کہ فلاں مسلمان سے ہماری نہیں بنتی میں اپنے بھائی کو کمزور کرو گے پہلے اس کو گرا دیا جائے گا پھر تمہاری باری آ جائے گا مل کے اپنے گھر کے اگر شیر کو مارو گے تو گلی کے کتے تمہاری بوٹیاں نوچ لیں گے اتفاق کا سبق پڑھایا اتحاد کا سبق پڑھایا جس دن لوگ ڈان لگا پہلا تو مجھے کہا کہ ایک تو یہ سڑک ہماری گھر کی جہاں ہمارا گھر ہے حبیب روڈ پہ وہ ہماری گھر کی کہنے یار جتنے لوگ رہتے ہیں نا ان کو جا کے کہو حالانکہ سب مالدار ہیں کہ کوئی ضرورت ہو کہیں آنا ہو جانا ہو تو ہمارے پاس تو گاڑیاں ہیں بہترین تو ہمارے پاس تو اللہ نے ساتھ میں حفاظتی عملہ دیا ہوا ہے تو ان کو کہیں جانا ہو اس پر پاس لگے ہوئے جس کو ضرورت ہو لکھے جائے تو مجھے سامنے مندر ہے کہا پنڈی جی کے پاس جاؤ وہ ہمارے پڑوسی ہیں تو ان کے پاس گیا پھر میں کہا شاہ امام صاحب کہتے ہیں آپ ہمارے پڑوسی ہیں کوئی بات ہو حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھا کوئی بات ہو کوئی ضرورت ہو کہیں آنا ہو جانا ہو ہمیں خدمت کا موقع دے تیسرے دن کہنے لگے یار سارا شہر راشن بانٹ رہا ہے سارا شہر راشن بانٹ رہا ہے صرف غریبوں کو بانٹ رہا ہے میں کہا پھر آپ ہمارے پہنگیرانوں بننا ہے پھر میں غریبوں کو نہیں بانٹنا جو سفید کپڑے میں میڈل کلاس فیملی ہے نا جو جا کے مانگ ہی نہیں سکتی میں کہا پھر کیا کرے کہ اکبار میں اعلان نکال آؤ کہ جامہ مججد سے بنا فوٹو کھیچے ہوئے راشن دیا جائے گا سوچ سکتا ہے ہم آدمی اس بات کو اعلان کیا کہ جامہ مججد سے بنا فوٹو کھیچے ہوئے راشن دیں گے اور نمبر ڈلوائے اس میں آپ پوچھ لیں یہاں جتنے لوگ ہیں روزانہ ہزاروں فون آتے تھے چارڈلر کے بٹھائے لسٹ بناتے ساری دن راشن پیک ہوتا رات کو نو مجھے بانٹنا شروع ہوتا اور کیا کہا بانٹنے والوں کو کہ خبردار جس کے ہاتھ دینے جا رہے اس کی بیزتی نہ ہو جائے پڑوسی کو نہ پتہ لگ جائے کہ اس نے ہم سے مدد لی ہے اس کی تصویر نہ کھچ جائے کہ میرے رسول نے کہا کہ انسانوں کی حزت کرنی ہے ہم حزت باتنے آئے بیزتی کرنے نہیں آئے اور پھر صرف مسلمان ہی نہیں ہر مذہب کے لوگوں نے رابطہ کیا تین مہینے تک اور تین مہینے تک لگے ہی رہے صبح شاب یہ درس کس نے دیا ہے یہ عشق کی باتیں ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی انتہا تھی عشق کی انتہا تھی تو میں آپ کو بس آج کے دن یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے کیسے ہیں ٹوٹے پھوٹے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر آپ جب بلائیں گے ہم نے آپ سے ووٹ نہیں مانگی نہیں کبھی نہ پہلے مانگی نہ منطری بننا ہے نہ حکومت میں کوئی عوضہ چاہیے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بار بار ٹھکرائیں پیر سے اپنے کہ نہیں چاہیے بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دین کی اس خدمت کو ہماری نسلوں میں باقی رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمیں قائم رکھے جب تک اس کو اگلی نسل میں منتقل نہ کر دے اور اپنے والد محترم کے مشن کو قائم اور دائم رکھیں اور میں ابھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ ہو جائے ملت اسلامیہ کے لیے غریبوں کے لیے مستحق لوگوں کے لیے جس طرح شہر اسلام مولانا حبیب و رحمان ثانی لدھیان بھی کام کرتے آئیں ہم اسی طرح تو نہیں کر سکتے لیکن ان کی نکل کرتے ہیں اور اگر کسی بھائی کو کانٹا بھی چھپ گیا تو حضبے روایت رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اس کے گھر تک پہنچیں گے کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو پرچم لگا ہوا ہے اس کو سرنگو نہیں ہونے دے گا وقت بھی ہو گیا ہے ضروری اعلان یہ ہے کہ ابو جان کی نماز جنازہ آٹھ بجے ہوگی یہیں پہ باہر آٹھ بجے اس لئے رکھی ہے کہ جمعہ کا دن تھا تمام مسجدوں میں جمعہ ہونا تھا پہلے ارادہ تھا زہر میں کریں گے تو تمام ازرادہ آٹھ بجے انشاءاللہ تل آ جائیں اور تدفین یہیں پہ ان کے والد محترم کے ساتھ مسجد کے آہاتے میں ہوگی ان کو خیراج عقیدت تو یہی ہے بس میرے دادا محترم کا چوبیس رمضان کو انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے ابو کو بلایا زبان بند ہو گئی تھی ہاتھ سے اشارہ کیا فرمایا نعرے لگوایا جا کے ہمارے باپ نے کانپور گئے حلیم انٹر کالیج میں مائیواتی مخمنتری تھی بلا لیا اس نے کی تقریر کریں گے محلوی ہوگا کوئی اچھی تقریر کرتے گا تقریر کرتے کرتے کاشی رام کو دعوت اسلام دی اور پھر اللہ اکبر کے نہارے لگوائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اچھی خیراجہ اقیدت رسول اللہ کی یہ سنت ہے کہا کرتے تھے کہ مصواق رکھنا بھی سنت ہے نعرہ لگانا بھی سنت ہے میرے ساتھ مل کے تین نعرے لگا لیں اور دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرما دے جو قطعیاں غلطیاں ہوئیں اللہ معاف فرما دے پانچ بجے ہمارے گھر سے جنازہ یہاں پر آئے گا حبیب روڈ پہ جو براؤن روڈ نئی والی مسجد ہے اس سے تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو وہاں پہ حبیب روڈ ہے وہاں پہ گھر سے جنازہ پانچ بجے اٹھایا جائے گا پانچ بجے وہاں سے جنازہ یہاں پہ آ جائے گا اور پھر یہاں پانچ بجے سے لے کے ساتھ بجے تک جو لوگ زیارت کرنا چاہیں گے آٹھ بجے نماز جنازہ انشاءاللہ پڑھا گئے یہی پہ تدفین ہوگئے یہ جو پروگرام میں نے آپ کو بتایا ہے ویٹس اپ اور فیس بک کے ذریعے باقی ساتھیوں کو بھی بتا دیں تاکہ جن کو نہ بتاؤ مغالطے میں ہوں ان کو پتا لگ جائے میرے ساتھ مل کے بس تین نعرے لگا لیجئے انشاءاللہ آج ارادہ نہیں تھا احمد نہیں تھی پہلے مستقیم بھائی کو میں نے کہا سوا ایک بجے پندرہ منٹ کے لئے بولوں گا پھر ہمارے محمد علی بھائی آئے ہوئے تو انہوں نے مجھے آکے اسرار کیا کہ نہیں آجاؤ تو مجھے اپنے اببا کی بات یاد آئی فرمایا جب حادثہ ہو جائے پریشانی ہو جائے میری دادی کا انتقال ہوا میرے دادا کا انتقال ہوا جماعت کا جب ٹائم ہوا سارے کام چھوڑ کے آکے نماز میں فرمایا یہی وقت ہے یہی وقت ہے ابھی پہچانا جاتا ہے مومن کے جب ذرا سی مسئیبت آئی اس وقت نماز بھول گیا تو یہی وقت ہے تو پہلے میں نے لڑکوں نارے کی برکت سے اللہ ان کی مغفرت فرما نارے تکبیر بات نہیں نارے تکبیر نارے تکبیر اسلام ختم نبوت ختم نبوت نارے تکبیر اللہ ان کی اللہ ان کی اللہ اللہ اللہ